نوول کرونا وائرس نیا وائرس ہے جو سب سے پہلے چین کی شہر وہان میں نمدار ہوا اور اب بہت سے ممالک تک پھیل چکا ہے اب تک کی معلومات کے مطابق ہے کہ یہ وائرس چمکادر یا اس جیسے جانور میں بیدا ہوا پھر ایک جانور سے دوسرے جانور تک پھیلا اور اب انسانوں تک پہنچ گیا ہے نوول کرونا وائرس چین میں ایک جانور مرنی سے شروع ہوا اسی لئے مویشیوں اور جانور مرنیوں میں اس کے پھیلنے کا خدشہ ہے مزید مریض کے پاس ڈاکٹر نرس اور ڈیگر خیال اور اعتمارداری کرنے والوں کو اس وائرس کا منتقل ہونے کا سب سے زیادہ خطرہ ہے یہ وائرس سانس کے ذریعے منتقل ہوتا ہے ایک انسان سے اس کے گھر والوں کو لگ سکتا ہے اور اسی طرح دفاتر اور سکول تک پھیل سکتا ہے جہاں الودہ ستا کو ہاتھ لگانے کے بعد مو کو ہاتھ لگانے سے جسم تک پھیل سکتا ہے اس مرض میں خانسی سانس لینے میں دشواری تکاوٹ اور بخار عام طور پر دیکھے جاتے ہیں بیماری اگر خشیدہ صورت اختیار کر لیں تو نمونیا گردوں کی ناکامی اور موت تکوا کے ہو سکتی ہے اس مرض کی تشخیص پی سی آر نامی خون کے ریسے ہوتی ہے اس مرض سے بچنے کے لیے صفائی کا خاص خیال کرنا بہت ضروری ہے بار بار ہاتھ دھونا خانسی کرتے وقت موک اور امال یہ بازو سے ڈھاپنا اور خاص N95 ماسک کو استعمال کرنا N95 ماسک پہننے کے لیے ماسک کو اپنی ہتھیلی میں لائیں پھر اس کے پٹہ اپنے سر کے پیچھے لے جائیں دو پٹے ہونے کی صورت میں دونوں پٹے سر کے پیچھے لے جائیں پھر دونوں ہاتھوں کی انگلیوں سے ماسک کو اچھی طرح سے ناک کے اوپر پٹھائیں اگر آپ نے بحروں نے ملک سفر کیا ہے تو اپنے ڈاکٹر سے رجوع فرمائیں اور اپنا مفت ٹیسٹ کروائیں سولہ مارچ سن دوہزار بیس تک پاکستان میں ایک سو اناس کرونا کے مریضوں کی تشخیص ہو چکی ہے اس وقت کرونا وائرس سے بچنے کا بہترین طریقہ ہے کہ گھروں کے اندر ہی رہا جائے گھر سے باہر کسی بھی تفریقہ، بھیڑ بزار، دفاتر اور سکول سکوریز کیا جائے حکومت کی طرف سے دفعہ 144 جاری کی گئی ہے جس کی مطابق پان سے زائد لوگوں کا کٹھے جمع ہونا غیر قانونی ہے تمام احتیاطی تدابیر بڑھتے ہیں خود کو اور اپنے گھر والوں کو اس بیماری سے بچائیں آپ کے یہ احسان تمام انسانیت کے لئے صدقے جاریہ ہے